جب یہ بات سے بھی محبت نہیں کرتے یہ اپنی جان سے بھی محبت نہیں کرتے ان کو زیر کون کر سکتا ہے ان کو مار کون سکتا ہے ان کو خطہ کون کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کربلا کے رایدان میں جسی بھی فوجی طاقت پڑھتی رہی لیکن صحابی رسول مجلد حسین کو زیر نہیں کر سکی اس لئے وہ تو شہادر کے طرف کار ہے یہی وجہ ہے عثمان غمی کو وہ جتنے بلوائی اور بلواز سے ان کے طرف سے اتارنا چاہتے ہیں سلمت لیکن یہ صحابی جان دے رہا ہے لیکن اللہ کے ابی کی مسیحت کو نہیں توڑ رہا اس کی وجہ ہے کہ یہ جان دینا چاہتا ہے یہ شہید ہونا چاہتا ہے تو پھر جو شہادر چاہتا ہو اور دن سے بسرہ کر چکا ہو اس کو سپر پاور بھی کمی علام نہیں بنا سکتے اس لئے صحابہ نے اللہ کے علاوہ کسی علامی کو قبول نہیں کیا تو آل علیہ وسید درسکار کا تربیہ چاہتا ہے جس درسکار میں تربیہ وہ ابھی میرے حصول ہیں اور تربیہ میرے مصطفیٰ کی ہے تو میں نہیں بتا رہا ہے مجھے درمتا ہے میں درنے والا نہیں اگر تو اپنی پڑھ کے مرنا ہے تو پھر میں ایک شیئر ہی منٹ ہوں اور بات تمہیں بتائے گا کہ میں تیرا تیہ پانچہ کر کے رکھ دوں گا اس لئے تو پیر کا اپنا حملہ کا اس کے بعد میرا بھار بھی چک کر لینا اٹھائیے کہ دنوں کو پڑھ دیجئے مرحب نے پہلا بار حضرت علیہ مرتضیٰ پہ کیا لیکن انہوں نے تمام جنگی جانے سیاسی جنگی تربیریں اور میدان میں یہ حق و ضرب یہ مکمل میرے رسول سے سکھی تھی ان کے استانسی میرے بھیمبر تھے آپ آنی اسلام نے جو ان کو گرس سکھائے آپ نے مسیح کے ساتھ اتنی حاضر دوامی کے ساتھ مرحب کے بارے کو سمجھا اور اس کو خطا کر دیا آپ اس سے بچ گئے اور آپ نے جو اگرہ بار کیا کتابوں میں لیکن دوسرے بار کی نومت نہیں آئی حضرت علیہ بڑے چکننے تھے بڑے بہادر تھے بڑے پھرتینے تھے قادم کا چھوٹا تھا لیکن ان کا دھوکہ دینا سامنے ہی تھا اور میدان کے شاہ سوار بکتے تھے میدان پدر میں بھی جو لڑائی شروع ہوئی ہے شروع میں تین بندے نکھلے ایک کافروں کا بندہ پہلے آیا ایک مسلمانوں کا یہ اکیلا اکیلا حملہ ہوتا تھا دونوں رشکر دیکھتے ہیں کس کا پرورا پاری ہے اور ان میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو پھر دوسرا بندہ اس رشکر سے نکرتا ہے پھر مقابلہ ہوتا ہے پھر تیسرا نکرتا ہے اس سے ایک پوزیشن واضح ہو جاتی ہے کہ کس رشکر کا پرورا پاری ہے کس کے عوثان خطا ہے اس کے بعد رہومی جنگ شروع ہو جاتی ہے تمام دوسرے میں حملے تو پدر کے میدان میں جو تبیلے تین مندے نکلے ان میں ایک حضرت علی ہے ایک حضرت حمزہ ہے ایک حضرت عبود بیدہ ہے اور حضرت علی نے پہلے بار میں اپنے مقابل کو زمین پر پچھاڑ کے رکھ دیا تو انیق تربیہ دیسی ہے اس لیے آج پہلا بار مرحبے کیا تو اتنی بڑکے مرحبت تھا اور سولہ سو مسلمان میدان میں منظر دیکھ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تائین ان کے ساتھ ہے حضرت علی اور مرتضاء نے تربار ماری اس کے سر سے لگی اور سر کو چیرتی ہوئی اس کے داکھوں کو چیرتا نیچے لگا گئی ایک لگے نے وہ زمین پر گرا اور ساتھ ہی نارے تقبیر لگا اور پورا خیبر اللہ کی بڑائی کے لاروں سے گونٹ اٹھا میں نے پوچھا حضرت علی سے آپ نے نارے تقبیر کو لگایا کہاں تمہارے اقینے کو درست کرنے کے لئے کہ کئی دن تک مسلمان جو جو آتے رہے ان سے تو خدا نہیں ہوا ممکن ہے میرے اس ہاتھ کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھیں یہ علی یہ طاقت ہے یہ علی کا کمال ہے علی کوئی خدا نہ خاصتہ آپ کو انفطرت طاقت ہے تو کہیں وہ کوئی خدا نہ سمجھ باتے اس لیے میں نارے تقبیر بلد کر کے اللہ کا نام لے کر بتا رہا ہو کہ کوئی شمع لنا ہے ہاتھ علی کا ہے لیکن مدد کسی ہے مدددار کون ہے